کیا کہہ سکتا ہوں بچوں کی تعلیم کے بارے میں کچھ سوچا ہے آپ نے بات یہ ہے کہ اب تم سے کیا چھپا نا بی بی کوئی ہے نا میری ان کے بھائی آئے بڑے یعنی بچوں کے ماموں آئے میں نے بچے کے کمرے میں سیٹ کر دیا ان کو جی ٹھیک ہے جی تین دن مارا ہے چوتھے دن میں نے ان سے کہا کہ آپ بچوں کو پڑھائیں تو چوتھے دن وہ ایک عجیب سی بات کر کے بھاگے ماں سے پھر سے کہنے لگے ان کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہے اور ان کے ساتھ جو رہے گا اس کا حال خراب ہے میں نے کہا کیوں بھائی کہنے لگے تین دن میں چار کرتوں کے گریبان پھار چکے ایک بھی جملہ ان کو معقول نہیں آتا ہے ابے اوے ماموں کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اب وہ نکل گئے تہذیب تو آپ سکھا سکتے تھے تہذیب سکھائی نہیں جاتی یہ سب سمجھنے کی بات ہے تہذیب سکھائی نہیں جاتی تہذیب خود بخود آجاتی اب نہیں آرہی ہے تمہیں کہہ دوں چودہ برس میں بارہ بچے تو پہلا لڑکا جو آپ کا تو تیرہ کا ہوگا تھرٹین بلال وہ حمید ہے تیرہ کا پھر بارہ کا ہے سعید پھر اس کے بعد ہے ردیف وہ ہے کوئی گیارہ کا پھر دس کا ہے ایک مجید اور نو کا نہیں ہوا کوئی کیوں نو کا اس لیے نہیں ہوا کہ ایک سال میری پوسٹنگ تھی جدے میں اب میں جدے سے واپس آیا تو اللہ تعالی نے ٹوین دیے چھے ہوگئے آٹھ آٹھ کے ہوگے ٹوین پھر آٹھ آٹھ کے ہوگے آٹھ آٹھ سال کے ٹوین پھر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ پھر اگلے سال اللہ نے ہمیں پھر ٹوین لاتا کی کتے ہوگئے ٹوٹل آٹھ ہوگئے آٹھ ہوگئے ساتھ ساتھ کے دو ہوگئے دو ہوگئے اب کیا ہوا کہ اس کے بعد بیٹیوں نے گھر دیکھ لیا پہلی بیٹی دوسری بیٹی تیسری بیٹی اور پھر چودی بیٹی سب سے چھوٹی بیٹی کتنا برس کی ہے کل اس کی سال گرہ آئے پہلی تینی کے بارہ بچوں میں سے گیارہ سکول جانے کے قابل ہیں جی میرے مہمان کے بارہ بچوں میں سے گیارہ سکول جانے کے قابل ہیں ان کو کیوں بتا رہا ہوں مجھ سے بات کرو ان کو کیوں بتا رہا ہوں نہیں نہیں ان کو نہیں بتا رہا ہوں کن کو بتا رہا ہوں میں نہیں میں کب سے کم پروگرام بھی تو وقفہ لے سکتا ہوں نہیں کس کو بتا رہا ہوں ان کو کیوں بتا رہا ہوں بلائے مجھے بعد مجھ سے کھو جو لوگ ٹیلیویزن دیکھ رہے ہیں ان کو کیوں بتا رہا ہوں کہ ان کے بارہ میں سے گیارہ بچے جویں سکول جانے کے قابل ہیں یہ تو جب ون ٹو ون ہو رہی ہے نا جی آمنے سامنے پبلی کو کیوں چودہ کروڑ کو کیوں انبالک کر رہا ہو آپ لوگ اشتہار دیکھیں